ہماری تاریخ کے بہت سے علمیوں میں چند کردار ہی تھے جو اپنے مقاصد اور ذاتی مفاد کے لیے فوج کی بدنامی کا باعث بنے کارگل میں ہمارے سینکڑوں جانبازوں کو شہید کروانے اور دنیا بھر میں پاکستان کو رسوا کرنے کا فیصلہ فوج کا نہیں تھا چند مفاد پرس جرنینوں کا تھا ان لوگوں نے صرف فوج کے داری کو نہیں بلکہ ملک و قوم کو ایک ایسی جگہ جنگ میں جھونگ دیا کوئی فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ لمحہ میرے لیے انتہائی تکریف دے تھا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے بہادر سپاہی یہ دعائی دیتے رہے کہ ان دور افتادہ چوٹیوں پر خوراک نہیں بجھوائے لیکن اصلہ تو بجھوائیں وہ فوجی جنہیں اس جنگ کے پیچھے اصل ازائم کا پتہ ہی نہیں تھا جنہیں ملک و قوم کی سربلندی کے نام پر محاس پر بھیجا گیا تھا جانوں کے نظرانے دیتے رہے لیکن ملک و قوم کو کیا حاصل ہوا کارگل آپریشن کے پیچھے وہی کردار تھے جنہوں نے اپنے ان گھناؤنے جرائم پر پردہ ڈال لیں اور سزاؤں سے بچنے کے لیے بارہ اکتوبر نائنٹین نائنٹین نائن کو بغاوت کی اور مارشللہ نافذ کیا یہ پرویز مشرف اور اس کے چند ساتھی تھے جنہوں نے فوج کے ادارے کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کیا بلکہ بدنام کیا